سارے وسائل اختیارات اس کے پاس ہوں وہ آپ نہیں ہونے دے رہے ہیں اسی طرح فیڈل حکومت بہت سارے ستر پرسنڈ علاقہ فیڈل حکومت کنٹرول کرتی ہے کراچی کا وہ بھی ٹیکس لے کے مزے کرتی ہے کراچی سے کراچی کے لوگوں سے سندھ حکومت بھی کراچی کے لوگوں سے ٹیکس لے کے مزے کرتی ہے سو روپے بجلی کے بل میں ہر گھر سے کٹ لیے جاتے ہیں ٹی وی کے کم از کم پانچ ایک ارب روپیہ وفاق کو ملتا ہے ہر گھر سے سو روپے کٹ لیے جاتے ہیں ہر طرف سے نچوڑا جا رہا ہے اس شہر کے لوگوں کو مگر مسائل وہی کے وہی کھڑے ہیں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے میں وفاق سے بھی کہوں گا کہ جو ایگریمنٹ کیے ہیں ان پہ ایمپلیمنٹ کرے میں عاصف زرداری صاحب بلاول صاحب حکومت سندھ سے بھی کہوں گا کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے کچھ اور آپ نے ایکسپٹ کیا تھا کہ ایمکیم نے جو ڈیمانڈز دی ہیں جو ایمکیم کے ایشوز ہیں جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ جینون ہیں ہم ان کو حل کریں گے مگر افسوس آصف صاحب کہ آج تین مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں جو پہلی پرائیٹی تھی کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ان لیٹر ان سپریٹ ایکٹ کی شکل دے کے اسمبلی سے پاس کرایا جائے گا اس میں صرف ڈیلے کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں جو وربل میٹنگز میں وعدے کیے گئے تھے ان سے بھی یوٹنگ لیا جا رہا ہے ان کو بھی نگلیکٹ کیا جا رہا ہے وعدے کرنے کے باوجود یہ میں کراچی کے لوگوں سے مخاطب ہوں جو آپ نے منڈیٹ ایمکیم کو دیا ہے پہتیس سال سے دے رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال کریں عوام منڈیٹ ووٹ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں ہم آپ کا کیس صحیح طرح سے لڑ رہے ہیں نیک نیتی سے لڑ رہے ہیں میرٹ پہ لڑ رہے ہیں اسی لیے ہم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا ہماری کوئی خدا نہ خاصتہ دشمنیاں نہیں ہے ہم نے لوگوں کے مسائل کی وجہ سے ان کو چھوڑا تھا آج اگر ان جماعتوں سے علاق کیا ہے تو عوام کے مسائل کے لیے کیا ہے ان مسئلوں کا حل ہونا چاہیے میں میں زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہ رہا فیڈل گورنمنٹ بھی حصے دار ہے اس کی جیسے کہ میں نے کہا ستر پرسنٹ کنٹرول اس شہر کی زمین پہ فیڈل گورنمنٹ کا ہے کے پی ٹی ہے سویل ایوییشن ہے پی آئی اے ہے پی آئی اے کا دفتر ڈوب چکا ہے نہیں سوری پی ٹی ٹی وی کا دفتر ڈوب چکا ہے پانی میں تباہ ہو چکا ہے ریلوے کی لینڈ ہے یہ لینڈ کنٹرول فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہے باقی لینڈ کنٹرول سندھ کے پاس ہے آپ کی ذمہ داری ہے ایمکی ایم کو کرنا بڑا آسان کام ہے ایمکی ایم پوری جدو جہت کر رہی ہے کہ اختیارات یہاں آئیں اور الیکٹڈ لوگ کام کریں آپ نے منڈیٹ کا اترام کا ذکر کیا تھا ایگریمنٹ میں وربل ڈسکیشنز میں ایگریمنٹ ایگریمنٹ ایترام کی بات کی تھی یہ کیا ایترام ہے کراچی کو ویسے یاد آگے نہ جا چکا اس کے بعد جو ڈی لیمٹیشن کی گئی ہیں جس طرح سے سندھ گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے کراچی حیدرباد کی ڈی لیمٹیشن کا سکتہ ناس کر دیا اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک یوسی نوے ہزار پہ ہے تو اپنی یوسی پچیس تیس ہزار پہ رکھ لی آپ نے اور ہمیں جواب یہ دے رہے ہو آپ کے ہمارا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے دیکھیں ہم بھی تھوڑی سی سیاست سیکھ گئے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت پرانے سیاستدان ہو ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کس طرح مینپلیٹ کیا تھا جیری مینڈرنگ ہے یہ ہم سپریم کورٹ میں ہیں ہم الیکشن کمیشن کے سامنے ہیں میں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ اس کو میرٹ کی نظر سے دیکھیں فیصلہ صادر فرمائیں یہ جیری مینڈرنگ کی گئی ہے کراچی حیدرباد کے ساتھ اور اندرین سندھ میں میرپور غاز سکھر نباب شاہ کے ساتھ اپنی مرضی کی کونسٹوینسیز بنا دی گئی ہیں ہلکا بندیاں بنا لی گئی ہیں آپ سے ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم سیف ہینڈز میں آ جائیں گے آپ ہمارے مسائل ہل کرو گے آپ یہاں کے عوام کے آنسو پہنچ ہو گے ایک تو وفاق نے آدھا گن دیا آپ اپنی مرضی کی ڈی لیمیٹیشن کر رہے ہیں ہمارے مینڈیٹ کا مزاک اڑا رہے ہیں ظاہر ہے ایمکی ایم صرف یہی کر سکتی ہے عدالت جا سکتی ہے یا پریس کانفرنس کر سکتی ہے عوام کو بتانے کے لیے میں جو کراچی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں انجینئرز ڈاکٹرز بزنس کمیونٹی وہ بہت آسانی سے بیٹھ کے محفلوں میں کرٹیسائز تو کر دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ایمکی ایم کس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے پھر چائنہ یا رشیہ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں یہی تو جماتے ہیں یہی تو ڈیلیور کر سکتی ہیں ان کے پاس ہی تو ہیں سارے وسائل یہی تو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں ایمکی ایم نہیں کرتی ہے ٹیکس کلیکٹ لوکل کاؤنسل نہیں کرتی ہے ٹیکس کلیکٹ ان کا فرض بنتا ہے میں نے اپنے ساتھ بوٹ اس لیے ڈالے تھے ان کو کہ عوام کے مسائل حل ہوں وہ نہیں ہو رہے جب میں پی ٹی آئی کو چھوڑ سکتا ہوں تو پھر میں آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں عوام کے مسائل کے حوالے سے اس پریس کانفرنس کو سیریس لیں جنہوں نے ایگریمنٹ پہ سائن کیے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ایگریمنٹ پہ سائن کیے ہیں وہ ایمکیم کے لیے نہیں کیے سائن وہ کراچی ہیدراباد سکھر سندھ کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے سائن کیے تھے آج میرے پاس وہ سیگنیچرز موجود ہیں یہ میں ایگریمنٹس لے کے آیا ہوں آصف صاحب بلاول صاحب شہباز صاحب مولانا فضل رحمان صاحب کراچی کی عوام دیکھے پاکستان کی عوام دیکھے ہم سنسیرلی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی عوام کے لیے جنہوں نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے یہ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں کرتے آ رہے ہیں ہم نے ادبار کر کے یہ سارے کام کیے تھے in the larger interest of this country ہم کو جد بھی پوچھتی سیاستدان نہیں ہیں کراچی کے عوام ٹیکس پیرے ہیں ہمیں گونٹ ڈالتے ہیں میں نے جنہوں کا ذکر کیا انجینئرز ڈاکٹرز پروفیشنلز بیروکریٹس بزنس کمنٹ سے تعلق اٹھنے والے وہ دیکھیں یہ وہ میری بات سنیں وہ ہمارا ساتھ دیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے اس کو implement کروانا ہے اس agreement کو لکھنے والے لکھیں anchors بات کریں اس پہ کہ جو تم نے agreement کیے وہ کیوں نہیں پورا کرتے ٹیکس یہاں سے لیتے ہو کراچی کا حال دیکھو آپ اسلام آباد میں بھی بارش ہوتی ہے لہر میں بھی بارش ہوتی ہے کراچی کا حال دیکھو آپ کراچی کی ایک بارش نے تبہ کر دیا اس ٹیکس پیر کو کس کی ذمہ داری دس لاکھ روپے دے کے کسی کی جان کوئی جان سے چلا گیا کرنٹ لگنے سے اس کو دس لاکھ روپے دے دیں گے بس وہ bread earner ہے ان کے بچے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ شکریہ